بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹراؤزر ڈیزائن سمپل سامنے اس کے اندر رکھنا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے ان کو زائے کیوں کریں تو ہم ان کو ٹراؤزر میں استعمال کرتے ہیں تو یہ میں نے ٹراؤزر میں اس کو استعمال کیا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو اوپر والا ٹراؤزر وہ ریڈی کیر لیا ہوا ہے تو صرف ہم نے اس کا ٹراؤزر کا جو نیچے والے پانچے ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں یہ میرے پاس یہ جی دیکھیں دو کٹ ورک ہیں باس ٹھیک ہے تو ان کو ہاف انچ کے مارجن پہ ہم نے اٹیچ کر دیا پریس کی مدد سے جتنا ہمیں ٹراؤزر ریڈی چاہیے تھا ہم نے اتنا ہی رکھا ہوا ہے صرف ہاف انچ کے مارجن پہ ہم نے اس کو اوپر اٹیچ کر دیا ٹھیک ہے اگر آپ کو تھرٹی سیکس ٹراؤزر کی لیند چاہیے تو آپ نے اس حساب سے سیکس پوائنٹ ہاف پہ آپ نے اس کو ٹراؤزر کو کٹنگ کر لینا اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک ایک ایکسٹرا کپڑا آگیا ہے اس کو ہم رکھیں گے اب نیچے ہاف انچ کے مارجن پہ اس کو اٹیچ کرتے جائیں گے اور جہاں پہ ہمارے کٹس آ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے اسی شیپ کے برابر برابر سلائی لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیجن ہوتی ہے تو یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی سلٹس کٹنگ کی ہوئی ہے آپ یہ لگا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں لگائیں گے آپ کی آسانی کے لیے صرف آپ کو دکھا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو پہلے ان کٹس کو ریڈی کر لیں اس کے بعد جو سائرز کی سلائی ہے لیکن ان کو لگانے کی اتنی خاص کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم صرف آپ کو بتا رہے تھے تو یہ ہم جی ہاف انچ کے مارجن پہ اس کپڑے کو اٹیچ کریں گے اور جو ہماری کٹس کی شیپ ہے اس کے برابر برابر ہم سلائی لگائیں گے ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں جی ہم نے سلائی لگا دیا اور بلکل کٹس کے شیپ شیپ کے برابر اور آپ یہ جو ہماری کٹس کی شیپ ہے ہم اس کو ایکسٹرا کپڑے کو کٹنگ کریں گے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے تاکہ ہمیں ٹرن کرنے میں آسانی ہو جائے صرف ہم نے کٹ والی جگہ کو کٹنگ کیا ہے باقی ہم نے نیچے والا جو ہم نے پورا پورا کپڑے کی سلائی لگائی ہے اس لیے ہم نے اس کو کٹنگ نہیں کیا صرف اور صرف کٹس والی جگہ جو ہے اس کو ہم نے کٹنگ کیا ہے تو اب ہم کپڑے کو الٹائیں گے یہ جو الٹی سائیٹ پہ ہم نے کپڑے اٹیچ کیا تھا اس کو ہم نیچے والی سائیٹ پہ لے جائیں گے آپ کے سامنے جو سٹپ کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو کٹس کی ہماری شیپ ہے وہ ہلکی آت سے باہر نکالیں گے شیپ نکالنے کے بعد اب ہم اس کو کریں گے اچھے طریقے سے پریس جی تو ویس یہ دیکھ سکتے ہیں ٹراؤزر کا نیچے والا جو پانچ ہے وہ ہم نے پریس کر لیا اس کی شیپ کٹ ورکے ہم نے باہر نکال لیا بلکل ایک پرابر آگیا دوسری سائر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے ہم نے سنگل فولڈ کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاف انچ کے مارجن اس کے بعد ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کر کے تو اس کو سیٹ کر دیا اب ہم چاہے تو آپ اس پہ ترپائی کریں چاہے تو آپ اس پہ سلائی لگا سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگیں ٹھیک ہو گیا تو یہ جی ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گیا تو اب ہم جی یہ ہمارے پاس شرٹ کے سائیڈ میں جو بارڈر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو یوز کریں گے یہ جی ہم نے ہاف آف انچ کے مارجن پہ ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور بلکل جو ہم نے پہلے بارڈر کی سلائی لگائی ہے اس کے اوپر اوپر اس کی سلائی لگاتے جائیں گے اور اٹیچ کریں گے ٹھیک ہوگا دونوں پانچوں پہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور بارڈر بھی اٹیچ ہو گیا ہمارا ریڈی ہو گیا پانچ سے سات منٹ میں ہمارا جو ٹراؤزر ہے نیچے والا ڈیزائن اس کا ریڈی ہو گیا ہے اب یہ جی ہمارے پاس کنٹراس میں بٹنز ہیں یہ دیکھیں براؤن اور سکن تو یہ ہم جو ہمارے کٹس ہیں ان کے اوپر اوپر ہم بٹن کا اٹ کر دیں گے اس طریقے سے تو اس سے جی ہمارے ٹراؤزر کے لک تھوڑی چینج ہو جائے گی جی تو قیس یہ دیکھ سکتے ہیں جی ٹراؤزر ہمارا بلکل ریڈی ہے اگر آپ کپڑے ہمارے پاس کٹ ورک ہیں نیچے بٹنز ہم نے لگا دی ہیں سلیٹ ہم نے اٹ کر دی بورڈر کی تو اس کی وجہ سے جی ایک ڈیسنٹ سے لک ہمارے ٹراؤزر کی آگئی آپ کے سامنے اور جل تیار ہونے والا ٹراؤزر آپ اس میں تھوڑی سی اور بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کپڑے کا مارجن ہے تو آپ اس کے اوپر پینٹکس ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گا یہ جی ہماری آج کے ویڈیو تھی آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیس ویڈیو کو فول ووچ کیا کریں لائک اور شیئر بھی قیر کریں اپنے دوستوں میں بہت شکریہ جی نیکس ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ